ماضی کے معروف گلوکار شاز خان 20 سال میوزک سے وابستہ رہے لیکن جب اللہ کی راہ میں آگئے تو پھر یہ سب کچھ چھوڑ دی ہے پروڈیسر کی کال ہے اسد کی ڈیتھ ہو گئی ہے میں کامپنے لگا ڈر کے مارے فون اٹھایا اس کو کال کی تیسری چوتھی بیل پر میرے مرے وے دوست نے فون اٹھایا میں نے کہا اسد آپ کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی ایک مزاق ہے آپ کی ذلقی بندل ایک مزاق اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فروغ بڑائش آج میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ماضی کے معروف گلوکار شاز خان سے 20 سال میوزک سے وابستہ رہے آپ آپ کا ایک گانہ جس کے بارہ زبانوں میں ترجمہ ہوا پھر یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس طرف کیسے آگے ہوا یہ کہ اس زمانے میں یہ بات ہے دو ہزار تیرہ کی تو میں چار ماہ سے پشاور میں تھا فلموں کے گانے تھے تو وہاں پہ ہوا یہ کہ میرے ایک کانسرٹ آیا دبائی سے میرے ایک دوست نے انہوں نے کہا میری شادی ہے اور آپ نے یہ کانسرٹ کرنا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں جو ہے میں نے پلان کیا تو اس کو میں نے جو پروڈیسر پشاور کا اس کو میں نے کہا یار میں نے ایک ایونٹ آ رہا ہے تو میں وہاں سے کرتے ہوئے وایا کراچی دو دن تین دن سٹرے کروں گا تو اس نے کہا نہیں شاد بھئی ایت کا سیزن آنے والا ہے سترہ گانے باقی ہیں تو آپ نے صرف ایک دن رکنا ہے اور نیکس ڈے آ جانا ہے تو میں نے کہا چلے ایدر سے تو نکلے دل میں میں نے سوچا پر دیکھیں گے خیر جی میں نے ایونٹ کیا واپس آیا اچھا ہوتا ہے میں کراچی میں بالکل ائرپورٹ کے نیاریس رہتا ہوں تو ہوا یہ کہ وہی بات ہے نا کہ ایک اللہ کی چاہت ہے ایک میری تو پوری رات جگہ وہ آدمی ہونا یہ چاہیے کہ یا تو وہ سوشٹ آف کرتا ہے یا وہ سائلنٹ کرتا ہے یہ دونوں چیزیں کرنا میں بھول گیا آکے سو گیا اور سویا تو میرے خیال سے دو گھنٹے گزرے ہو گئے کہ فون کے بیل بجنے لگی میں نے کہا یار یہ کہاں کھلا رہ گیا بہرحال اب دیکھ رہا ہوں کہ اسی پروڈیسر کی کال ہے اگر میں اس کی کال ریسیف کرتا ہوں تو وہ کہے گا شازو بھئی آج رات کی فلائٹ لے لیں یا صبح کی لیں تو میں نے سوچا یار اس کا فون ریسیف ہی نہیں کرتا ہوں جب اس کی پندرہ سولہ مس کالز ہوئیں اللہ کبھی میشی معاف فرمائے تو اس نے مجھے ایک میسیج پاس کیا اس نے کہا شاور میں اور وہ ایڈیٹر فلم ڈراماز میوزیکل ویڈیوز تو میں بڑا شاکت ہوا میں نے کہا یار اسب کی دیت ہوگی پڑسوں میرے ساتھ تھا ہی وز اونلی ٹوٹی فائیڈ ایڈ اولڈ تو میں بڑا ایک ہوتا ہے نا بندے کو یار کہ میرے اتنا قریبی آدمی لیکن لیٹرلی میں اتنا شاکت ہو گیا کہ میں کانپنے لگا ڈر کے مارے میں نے کہا یار آج اس کی پہلی رات ہے قبر میں اس کی قبر کی کوئی تیاری نہیں تھی رات گیارہ بجے اس کا جنازہ ہے شاہس تمہاری کیا تیاری ہے اللہ اکبر میں جب کانپنے لگا میری ہارٹ بیٹ تیز ہو گیا ڈر گیا اور ڈر آ تو میں نے کہا میں یہ سمجھا کہ بس میرا بھی وقت آ گیا ہے اور میں دیکھنے لگا کہ یار سنائے کہ فرشتے آتے ہیں موت کے بارحال میں نے تو استغفار شروع کر دیا میں نے کہا یا اللہ مجھے محلت دے دیں توبہ کی اللہ میں میں نے بڑی غفلت کی زندگی بیس سال گزار دی اللہ تجھے سجدے نہیں کی یہ جو کہ طرح حق ہے باہر نکل کے وہ ہمارے پڑوس میں یہ ایک ہیڈ ریسر تھا اس کو میں نے کہا یاس پتردرا وہ آیا میں نے کہا یار ایک خط بنا دے میرے ایک دن کی شیف اس نے کہا شاہس بھائی کیا ہو گیا خیریت ہے میں نے کہا بے وکوف آدمی میں زندگی میں پہلی دفعہ ہوش میں آئے تو میری خط بنا دے کہ کیوں میں نے کہا یار میں نے توبہ کر لی ہر چیز سے تو گوا رہنا اس نے جب میرا فیس ایکسپریشن دیکھا تو اس نے کہا بیٹھے شاہد ہو اس نے خط شد بنائی اچھا میں بلاؤنگ کرتا ہوں بڑی ریلیجیس فیملی سے میرے جو والد تھے وہ ہی واضح شیخ القرآن ماشاءاللہ بھائی پھپا تایا ماما سارے علماء ہیں سوائے میرے میں نے بغاوت کی تو میں نے کہا پہلے تو اپنے بھائی کے پاس جاؤں شیخ القرآن وہ حدیث ہے ماشاءاللہ ان کے پاس گیا اور محتمی میں مدرسے کے میرے والد صاحب کی جگہ پہ بھی تو انہوں نے مجھے آنکھوں آنکھوں میں دیکھ کے کہا کہ بھائی آپ کی تو انٹری یہاں بہن ہے آپ کے سے آئے تو میں نے جاتے ہی کہا میں نے کہا بھائی جان اللہ سے توبہ کر لی ہے روتے ہوئے میں نے کہا اور اللہ یقین ماف کرنے والے ہیں آپ بھی مجھے ماف کرنے ہیں تو ظاہر ہے بھائی تھے انہوں نے گلے لگایا تو سارے کنسرٹ سارے آپ کچھ اسی وقت چھوڑ دیا اسی وقت اسی ایک لمحے میں سب کچھ بغت تھا سب کچھ پلانٹ تھا تو بہرحال میں آپ کو شورٹ کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پندرہ بیس دن میں مجھے قبول کیا اور میں اللہ نے اپنے گھر بلالیا اور نبی کے در پر بلالیا صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ میں واپس آئے تھے تاری جمیل صاحب کے مدر سے حسنینڈ سے حسنواز سے ایک جماعت ہماری مسجد میں آئے گی انہوں نے کہا بھائی اللہ کو کون راضی کرنا چاہتا ہے میں نے ہاتھ اٹھایا میں نے کہا کہ پھر چار مہینے کے ارادہ کریں نقد میں نے کہا ارادہ کا کب سے میں نے کہا ابھی سے کہا ابھی سے بارال دہت ہوئی تھی تم نے اس کو فون تک نہیں کیا اس کے پیرنٹس کیا سوچیں گے کہ اتنا کلوز فرینڈ تھا اور ایک تازیت کا فون میں جو بہت شرمندی مجھے مطلب شرم آئی کہ یار یہ میں نے کیا کیا میں نے فون اٹھایا اس کو کال کی تیسری چوتھی بیل پر میں نے مرے وے دوست نے فون اٹھایا پہ تے شاز بھائی کہا ہوں یار آپ فون بھی آپ کا بند میں نے کہا حسد آپ کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی کہا یار وہ تو میں بیٹھا ہوا تو اس نے مزاگ کیا دا آپ کے ساتھ ایک مزاگ ایک مزاگ یہ ہے میرا اللہ کتنے گانے گائے میں نے بہت گانے گائے بہت پشتوں میں اردو میں پنجابی میں نصیبو لال ہمیرا ارشد کن کن کے ساتھ گانے میں نے ہمیرا ارشد کے ساتھ نصیبو لال کے ساتھ پشتو گانے ہمیرا کے ساتھ اور اسما لطا کے ساتھ تو کیا جب آپ تبلیغ کی طرف آئے تو جب لوگوں کے پاس جاتے تھے لوگ پہچانتے تھے کہ یہ تو وہی شاز خان ہے وہ گانہ سنا تھا وہ گانہ سنا تھا مسجدیں روڈ بلوکس جب میرا بیان ہوتا تھا میں حیران تھا کہ شاز تم تو بلکل بیکار آدمی ہو لیکن اللہ کے دین نے تمہیں کسی عزتیں دے دی اللہ نے تو اور اس کے بعد پھر واپسی کے بعد واپسی کی جب ہم ریونڈ میں بات سنتے ہیں جب چار مہینے لگا لیتا تاریخ جمیل صاحب کا فونہ ہے کہاں ہو میں نے کہا ریونڈ کہا ریونڈ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا جی چار مہینے اللہ نے لگوا دی واپسی کی بات حاجی صاحب رحمت اللہ نے اس وقت آیات دے کہا میں نے کہا ان کے سامنے بیٹھا ہوں کہا اچھا مہینے لگ گئے میں نے کہا اللہ نے لگوا ہے کہا اچھا تم تولمبا آجاو تو میں نے نامی فرس ٹائم سنتا میں نے کہا حضرت یہ تولمبا کہاں تم آجاو میہ چننو کے قریب ہی ہے تو بہرحال میں چلا گیا پھر انہوں نے مجھے پوری کار گزاری سنی تو انہوں نے مجھے اس وقت کہا کہ تم حمد ورنات پلو لیکن میں نے نہیں سنی مطلب انسنی کر دی جب جنید بھائی کی شہادت ہوئی تو مولانا نے رات کو مجھے گیارہ بجے فون کیا کہ شہادت تم جنازے میں نہیں تھے گیا میں نے کہا حضرت میں تھا لیکن میں مہین خان اکیڈمی سے واپس جنازہ گا سے واپس گھر آگیا تھا ایکچولی میں نے اس واقعے کو اتنا دل پہ لے لیا میری ٹانگوں میں جان نہیں تو کہا اچھا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم ابھی میرے پاس آؤ یہ میں یہاں پہ ہوں تو میں ان کے پاس گیا انہوں نے مجھے گلے لگایا کہا جنیت چلے گئے میں کہا میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ حمد و نات پڑھو اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم حمد و نات پڑھو وہاں سے میں نے ناتیں سٹارٹ کی اور اللہ نے پہلا ہی کلام وہ دھوپوں میں تبتی زمینوں پہ سجدے اللہ نے ایسا شرف قبولیت بخشا اس کو تو میری پہچان بھی آپ کا جو پشتوں میں گانا تھا قرارہ راشہ وہ بارہ زبانوں میں ترجمہ ہوا بہت زیادہ پپول ہوں بہت زیادہ پپول ہوں تو آج بھی کئی لوگ ملتے ہوں گے اور فرمایش کر دیتے ہوں گے کہ یہ تو سنا دیں بلکل کرتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں اب آپ تو مبلغ ہیں لیکن میرے جو حضرات ہیں مطلب جن علماء سے میرا قریبی تعلق ہے فرمایا لا اقراحہ فی الدین دین میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی ہم لوگوں نے بنا دی ہے تو ویڈاوٹ میوزک شاعری ہے آپ کہہ سکتے ہیں تو پھر ہمیں بھی سنا دیں بلکل لیکن آپ سمجھیں گے نہیں لیکن وہ جو سننے والے وہ سمجھ جائیں گے اٹیک ضرور کریں ددے میانزن میں پمینہ کی قرار نشتہ بغیر لطانہ میں دنیا کی بلسوں کی آرنشتہ آواز تو آپ کی اسی طرح ماشاءاللہ موسیقى وہ دھوفوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ سہرا بیابا کے سینوں پہ سجدے کیا کہنا چاہیں گے بہت سے لوگوں سے آپ ملتے ہیں دونوں سائٹز دیکھ لیا آپ نے بڑی شورت دیکھی بڑی رنگینیاں دیکھی اور آپ یہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہنا کیا چاہیں گے لوگوں سے دل کی بات کیا دل کی بات یہ ہے کہ پچھلی زندگی اللہ مجھے معاف کرے اور یقین معاف کر دیا ہے میں نے ضائع کی اپروکسیمیٹلی ٹوئنٹی ایرز میں نے ضائع ہو گئے دیکھیں دو قسم کے ایک ورڈ ہے اے کاش کاش ایک ورڈ ہے یہ دو قسم کے ایک آج میں کہہ رہا ہوں سال ضائع نہ ہوتے میں اللہ کے دربار میں ہو سکتا میں بہت آگے ہوتا لیکن ایک ایک آش مرنے کے بعد قبر میں اللہ نہ کرے کسی کو بھی اللہ وہ نصیب نہ کرے قبر میں جب بندے کی آنکھ کھلے گی حقیقی معنوں میں جو آنکھ ہوگی تو وہ کہے گا یہ کیا کیا ایک آش میں یہ نہ کرتا تو اللہ اس ایک آش سے بچا ہے اور یہ ایک آش پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے تو آپ کے وہ دوست جنہوں نے مزاگ کیا تھا جن کی وجہ سے آپ کی ساری زندگی بدل گئی وہ میرے محسن ہے وہ محسن تو وہ کیا آج بھی وہی کام کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ تم کس طرف چلے گئے اچھا بلکل کرتے ہیں آج بھی وہ وہی کام کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مچ موسیقی